میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا ہی بری طرح سے نیچے بھی گرتے ہیں ایک بھوتپور پردھان منطری جس کی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کے جیون سممان اور سمپتی کی رکشہ کرے اگر وہ خود ہی آپ رادی گتیویدیوں میں شامل ہو جائے اور دو عدالتیں اسے اس کے لیے دوشی بھی پائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مکھے کاریکاری ادھکاری کو انہیں معافی دینے کے لیے اپنے وشیشہ دھکار کا استعمال کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بینا کام نہ چل سکے قانون کے آگے سب برابر ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ تھے بھٹو کو دیئے گئے امرٹیو دنڈ کو جائز ٹھہراتے ہوئے پاکستان کے سینک تانہ شاہ جنرل سیاہ الحق پاکستان کے پہلے تانہ شاہ ایوب خان کی طرح جنرل سیاہ کے پاس ستہ پر قابض ہونے کا کوئی بلوپرنٹ نہیں تھا دراصل ذلفقار علی بھٹو کے کچھ خلط فیصلوں اور پاکستان نیشنل الائنس کی نیتاؤں کے بڑھاوہ دینے کی وجہ سے ستہ ایک طرح سے انہیں تشتری پر رکھ کر دے دی گئی تھی لیکن ایک بار ستہ کا سواد چکھ لینے کے بعد جنرل سیاہ نے اپنے پرتیدوندیوں کو مات دینے کی جو کشمتہ دکھائی اس کے اداہرن بہت کم ملتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر سب سے لمبے سمیہ تک راج کیا پاکستان کے شاسکوں پر بہوچرجت کتاب پاکستان ایڈ ڈا ہیلم لکھنے والے تلک دیویشر بتاتے ہیں وہ بہت ہی چالاک قسم کے آدمی تھے اور سب سے اس طرح پیش آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی شریف آدمی ہیں یہ تو بہت ہی کیونکہ دیاد نہ کسی کو نہیں کرتے تھے جو بھی ان کو سجیشن لے کر آتا تھا جو بھی ملتا تھا ہمیشہ کہتے تھے بہت اچھا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے مگر کرتے تھے جو انہوں نے کرنا ہے ان کے گھر کوئی میمان آئے تو وہ باہر تک جاتے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے ان کو کار میں بٹھاتے تھے کار کا دروازہ بند کرتے تھے پھر نیچے جھک کے ان کو بائے بائے اور سمائل کر کے تھے تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے مگر اس کے اندر کیا ہو رہا ہے بہت ہی چلاکی سے انہوں نے ہمیشہ اپنی ایموشنز کو ماسک کیا اور لوگ ان کو take it for granted اور سب سے بڑا بھٹو ان کو پیچان نہیں پایا کیونکہ بھٹو کئی باری ان کو مزاکیاں بولتا تھا بندر اور سب کے سامنے کہتا تھا کہ میرا بندر جنرائل کے طرح ہے ادھر آ بندر اور یہ کچھ نہیں کہتا تھا خانہ کے آرمی چیف تھا ہمیشہ کہتا تھا سر thank you for your kind attention مگر ہر ایک جو ان پہ اس طرح کی جو بھٹو نے ان پہ جو توہین کی ان کی وہ اپنے دل میں رکھتا تھا اور آخر اس نے بدرہ لے لیا بھٹو نے کئی جنرلوں کو سپرسیٹ کرتے ہوئے جنرل زیاء الحق کو اس امید سے سینہ دھیکش بنایا تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانیں گے لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹا ہی جیسے ہی موقع آیا انہوں نے بھٹو کے پیروں کے نیچے سے کالین کھیش لی ایک زمانے میں بھٹو کے بہت نزدیکی رہے غلام مصطفیٰ خر نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بھٹو کو آگاہ کیا تھا کہ وہ زیاء کو سینہ دھیکش بنا کر اپنے چیون کی سب سے بڑی خلطی کر رہے ہیں میں نے کہا سیر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو آپ کو پشتا نہ پڑے گا یہ تین چار قویسٹنز میں پوچھتا ہوں مجھے ان کا جواب تو میں نے کہا فرمائے کہ انہوں نے کہا جنرل زیاء اور انٹریسیب آدمی ہے میں نے کہا نہیں اسی سن افتر سوائل میں نے کہا نہیں پھر کہا کہ میں نے کہا وہ بھی نہیں تو مصطفیٰ یاد رکھنا ہے اس بات کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اچھا انگریزی بولنے والا ہو کوئی سینڈرسٹ کا ہو کوئی در ادھر کا ہو تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پرسنیلٹی ہو اس کی اور پھر دینی شوڈ بی اثر افتر سوائل یہ تو بھار سے آئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدا آپ کو صحیح کرے اور مجھے غلط کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا غلط پہ سٹک کرنے آخر کیا وجہ تھی کہ راجنیتک روپ سے کافی چطور بھٹو نے زیا کو سینہ دھکش کے مہتپون پت کے لئے چنا انہوں نے ان کو آمڈ کور کا کرنل انچیف گوشش کر دیا اور وہ بھی یہ بھی چاہتے تھے کہ بھٹو آمڈ کور کی یونیفارم پہنے خیر بھٹو نے یونیفارم تو نہیں پہنی مگر ان کو جو اس عوضہ دینے کیلئے ایک بڑا فنکشن انہوں نے ارگنائز کیا ملتان میں جہاں سکس آمڈ ڈیف ہیڈ کورٹر تھی اور ان کو بھٹو کو اچھا اپنے آپ کے بارے میں محسوس کرنے کے بارے میں انہیں ٹارگٹ پر ایک ٹینک کی گن آلیڈی ایم کر دی تھی تو بھٹو کو صرف ٹرگر دبانا تھا مگر یہ کرنے کے لئے کہ اگر مس بھی ہو جائے تو سب جگہ پٹرول بھرائے ہوا تھا اور ایک آفسر ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اگر ٹارگٹ مس ہو جائے تھا تو وہ ایک چارج دبا دے گا تو دھماکہ ہوگا اور بھٹو اپنے آپ کو بڑھا تو اس طرح کے بڑے واقعے تھے ایک باری وہ ان کے پاس گیا چار جولائی انیس سو ستتر کی رات کو جنرل زیہ نے آپریشن فیئر پلے کی شروعات کرتے ہوئے بھٹو سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سب ہی چھوٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا جنرل زیہ کے نکٹ سہیوگی کے ایم آریف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیہ میں لکھتے ہیں جنرل زیہ نے بھٹو سے خود بات کی بھٹو تورنٹ لائن پر آ گئے زیہ نے انہیں سر سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اور پی اینے کے بیچ راجنیتک گتی روت کے کارن دیش کی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسی لیے میں نے بہت جھجکتے ہوئے سینک وکلپ استعمال کرتے ہوئے دیش کے پرشاشن پر نینترن کرنے کا فیصلہ لیا ہے ورطمان تناو کو کم کرنے کے لیے میں آپ اور پی 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 کے کچھ نیتاؤں کو کچھ سمیے کے لیے ہراست میں لے رہا ہوں آپ کو شاید اس دوران اتنا آرام نہیں ملے جتنا آپ کو اپنے گھر میں مل رہا ہے آج رات ہی آپ کو مری کے گورنمنٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں آپ کو وہ سب ہی پرشاشنک سوویدھائیں ملیں گی جو آپ کو اپنے نواز پر مل رہی ہیں ستہ سمالتے ہی انہوں نے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا سٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور سبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں سبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیا گیا ہے البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا اس کے بعد حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے ایک سینک ادھکاری کے طور پر زیا میں کئی ایپ تھے سمیہ کی پابندی نہ کر پانا ان میں سے ایک تھا وہ لوگوں کو کئی دن پہلے دیے گئے اپوائٹمنٹس بھول جاتے تھے ان کو اپنے ماتحطوں کی اینوال کانفیڈنشیل ریپورٹ لکھنے سے بھی بہت نفرت تھی ان کے کمرے میں فائلیں ہی فائلیں لگے رہی تھی اور فائلیں کلیئر کرنے کی بجائے دو باری انہوں نے اپنا آفیس بڑھایا کہ اور جگہ مل جائے اور اور فائلیں تو فائلیں ان کا جنگ کیار تھا کباری کھانا تھا سارے فائلیں زمین سے لے کر ہنچائی تک فائلیں ہیں فائلیں تھیں کیونکہ وہ فائل کلیئر نہیں کرتے تھے وہ سٹاف ورک ان کو بہت برا لگتا تھا ایسی آر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ مارچ کے بعد دو مینے میں آپ ایسی آر سپکہ لکھیں تو ان کی پروموشن نہ رکھیں وہ زیہ میں شک کہتے تھے کہ میں خود ہوں گا بورڈ میں میں ان کی انٹریسٹ کو سفر نہیں کرنے دوں گا زندگی کا کیا پتا تو جب وہ ان کا ایکسینٹ لیٹھ ہو گئی تو بہتوں کی کریئر سفر کیا زیہ میں غزب کا اسٹیمنہ تھا وہ پوری رات کام کرتے ہوئے بھی تھکتے نہیں تھے کی ایم آریف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیہ میں لکھتے ہیں وہ اکثر آدھی رات کے بعد سویا کرتے تھے صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سو جائے کرتے تھے ان کا دن صبح ساڑے دس بجے شروع ہوتا تھا بڑے بڑے نیتیقات فیصلے لینے کے دوران انہیں اکثر کوئی بہت چھوٹی سی بات یاد آ جائے کرتی تھی مثلاً آج رات کے کھانے میں کیا بننے والا ہے مہمان کو کیا تغفیر دیے جانے والے ہیں یا سڑک پر کھڑے پولیس جوان کی وردی اتنی گندی کیوں ہے انہیں ٹریویا یا نگڑنے چیزوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا کئی سالوں کے بعد سیاہ پاکستان میں چناؤ کروانے کے لیے تیار ہوئے تھے انہوں نے نومبر انیس سو اٹھاسی کی تاریخ اس لیے چنی کیونکہ ان کے خفیہ سوتروں نے انہیں خبر دی تھی کہ بینظیر بھٹو گرببتی ہیں اور اس لیے چناؤ پرچار میں حصہ نہیں لے پائیں گی بینظیر کو معلوم تھا کہ یہ میری ریکارڈ پر چیک کر کے تب ہی ڈیٹ ارناؤنس کرے گا تو اس نے اپنے میڈیکل ریکارڈ کو بدل دی ہے اور بیوی ایکچلی سپٹیمبر میں ہو گیا اور نومبر نے اس نے ایناؤنس کی تھی تو وہ کیمپین کر پائیں تھی سیاہ نے اپنی پڑھائی ڈلی کے مشہور سینٹ سٹیونس کالج میں کی تھی اس لیے جب انیس سو اکیاسی میں سینٹ سٹیونس کالج کے ادھیاپکوں اور چھاتروں کا پرتنیدی منڈل پاکستان گیا تو زیاہ نے انہیں نہ صرف اپنے یہاں بھوج پر بلایا بلکہ اپنے نجی ویمان سے انہیں پاکستان کی سیر بھی کروائی اس سمیں پاکستان میں بھارت کے اچھائی اکت اور بعد میں بھارت کی ویدیش منتری بنے نٹور سنگھ بتاتے ہیں آج جب کپاڑیا صاحب وہاں وغہ سے پاکستان کی زمین پر پر اپیر رکھا تو وہاں یہ کہا ہے فوجی سلام کر گیا کہ صاحب آپ سے زیالک صاحب بات کرنا چاہتے ہیں کپاڑیا صاحب تو کیا مزا کرتے ہو مجھے کیوں بلائیں گے بھائی نئی صاحب آپ اگر ٹیلی فون پر نہیں آئیں گے تو میری نوکری چلے جائے گی صاحب وہ پہنچ گیا تو کپاڑیا صاحب آئیے خان بھگا آپ کا میں تو اتنی پرانی بات یار کرتا ہوں کہ بہرحال انس کو میں ملانی لے گا زیالکراک سے تو وہاں پر میلے صاحب دو تین تو ان کے کیبنیڈ میریشٹر دو تین جنرل مفتی کے اندر زب کو ملا دیا پھر ان لڑکوں سے پوچھا کہ کہاں کا جا رہے ہو کہ آپ پہلے تو جائیں گے مہنجدر ہو اور پھر جائیں گے کراچی کہ کیسے جا رہے ہیں کہ آپ ریلے گاڑیز جا رہے ہیں تو انہوں پھر اپنی برگیڈر کو بلایا چاہرہیے ان کا انظام کریے کہ یہ میرے خود کے ہوائی جاز میں جائیں گے اور مہنجدر خبر کریے اور کراچی خبر کریے کہ یہ میرے مہمان ہوں گے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے اٹھارہ انیس سال کے ان پر کیا اثر ہوا ہوگا انیس سو تیراسی میں جب وہ گھٹ نرپیچ سمیلن میں بھاگ لینے بھارت آئے تو وہ سینٹ سٹیونس کالج بھی گئے جہاں انہوں نے انیس سو چوالیس میں پڑھائی کی تھی ملے نیرو اس سمیں کالج میں اتحاس کی پڑھائی کر رہے تھے ان کو وہ دن ابھی تک یاد ہے پڑھائی والنٹ ساؤت میں ہی ان کا کمرہ تھا اور انہوں نے اپنی اچھا پرکٹ کی کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں ان کے کمرے میں جو اس وقت لڑکا رہتا تھا وہ سو رہا تھا انہوں نے دروازے پہ نوک دیا اور اندر سے پڑی ہی حراب طرح سے آواز آئی کہ ارے کون ہے انہوں نے کہا کہ ارے کچھ نہیں بدلا تب سے لے کر آج تک کچھ ویسا ہی ہے سینس ٹیونس کاللیج کا یہ کمرہ جو پریزیڈنز کا کمرہ چھاتر آواز کا کمرہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے زمانے میں تھا ایک موٹی رسٹی تھی جس سے سارے لڑکوں کو پیچھے گھیر کر رکھا گیا تھا انہوں نے کہا یہ رسٹی ہٹاؤ میں لڑکوں سے ملنا چاہتا ہوں خیر وہ لڑکوں کے بیچ آئے اور لڑکوں کے بیچ آنے کے بعد پھر انہوں نے یاد کیا اس ویکسی کو جو سینس ٹیونس کاللیج کا ایک ابھی ان انگ تھا اس کا نام تھا سکھیا ان کا ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا برسی اور سموسے نیبوبانی گلاب جامون اس کے لیے وہ جانے جاتے تھے دیکھتے ہی انہوں نے سکھیا کو پہچانا سکھیا کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک بہار لائے تھے جو انہوں نے دیا لیکن سکھیا نے اپنا پرانا برخاتہ کھولا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر ان سے کہا کہ دیکھئے تم نے ہم سے ادھار لیا تھا اور آشک یہ ادھار کا پیسہ تم نے واپس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں لیا تھا دکھاؤ انہوں نے کھاتا دیکھا اور کھاتا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پیسے سود سمیت تمہیں واپس ملیں گے اسی یاترہ کے دوران جنرل سیاہ نے بھارت کے تدکالین راشپتی گیانی زیل سنگھ سے بھی ملاقات کی تھی میٹنگ میں جیسے زیاہ تھے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی چاہیے پیس چاہیے اچھی ریلیشن چاہیے حالانکہ وہ خالستان مومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے تو گیانی جی نے ان کو سنا پانچ سات منٹ زیاہ صاحب بولتے رہے پھر انہوں نے ٹھیٹ پنجابی میں کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جنانی اکھوی مارے تک کنڈوی کڑے مینز کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مہیلہ آنکھ بھی مارے اور پھر گنگوٹ نکال لے تو سب مطلب سمجھ گئے سب لوگ ہاسنے لگے زیاہ کو میں سے چلا گیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالستان مومنٹ کو بھی سپورٹ کرو اور ہم سے آکے بولو دونوں ملکوں میں پیس چاہتے ہیں زیاہ کو بہت نزدیک سے جاننے والوں میں فلم ابنیتہ اور بعد میں واجبئی سرکار میں منطری بنے شرطگن سنہا بھی تھے ہماری محبت دوستی یارانہ پیارانہ اور گھرانہ جو زیاہ الحق صاحب ان کے پریبار کے ساتھ شروع ہوا اس کی بنیاد رکھی تھی ان کی بیٹی زین زیاہ جو ان کی سب سے چہتی سب سے لادلی بیٹی مجھے بہت پیار کرتی تھی آج بھی بہت پیار کرتی مجھے بھائی مانتی ہے راکھی بھی بانتی ہے اور وہ رشتہ آج تک چلا آ رہا ہے وہ ہمارے فیملی فرنڈ ہو گئے تھے زیاہ صاحب اور جتنی بار پاکستان گیا اور جب بھی جاتا تھا تو ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا کہ میں زیاہ صاحب کی گھر پہ چاہے زیاہ صاحب رہے پاور میں زیاہ صاحب دنیا سے چلے گیا وہ ان کے چلم پہ بھی گیا تھا چالیس میں پہ اپنے پریوار کے ساتھ پتنی کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ زیاہ صاحب کے گھر میں اور زیاہ صاحب کا مہمان بن کر رہا تھا وہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ زیاہ نے بھٹو کی دیا یاچکہ کو بنا پڑے ہی خارج کر دیا تھا لیکن کیم عارف کا ماننا تھا کہ انہوں نے اسے بہت دھیان پور وقت پڑھا تھا اور فائل پر لال سیاہی سے لکھا تھا پیٹیشن is rejected زیاہ کو معلوم تھا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو جب ان کی اپیل آئی مرسی پیٹیشن آئی تو ایک منٹ میں انہوں نے reject کر دی تو وہ تو بالکل clear تھے کہ بھئی میں بھٹو کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا دنیا کچھ بھی کہے ان کو اپنی جان کا خطہ تھا انہیں معلوم تھا کہ اگر بھٹو چھوٹ گیا اور پاور میں آ جائے گا کہ اتنا سب سے زیادہ عوامی لیڈر تو وہ ہی تھا تو اگر یہ پاور میں آ گیا تو میرا کیا ہوگا کیونکہ وہ تو چھوڑے گا نہیں مجھے تو اس لیے اور ان کی جو constitution تھی اس میں article 6 سے بھٹو نے introduce کر آیا تھا کہ اگر گوئی بھی سطح تک change کرے گا اس کو treason and treason کی penalty a death تو زیادہ کو معلوم تو یا تو بھٹو جائے گا یا میں جاؤں گا زیادہ کئی سالوں تک پاکستان پر راج کرتے لیکن بہاولپور کے پاس ایک ویمان درگھٹنا میں ان کا 17 اگست 1988 کو رہ سمئی پرستیتیوں میں ندھن ہو گیا اس ویمان درگھٹنا میں زیادہ کے ساتھ پاکستان میں امریکہ کے رادود آرنلڈ رفل دو جنرل ایک لیفٹنین جنرل تین میجر جنرل اور پانچ بریگیڈیر بھی مارے گئے تین دن بعد زیادہ کے نمازے جنازہ میں بھاگ لینے بھارت کے راشتپتی آر وینکٹ رمن پی وی نرسی مہاراؤ اٹل بہاری واجبئی اور نٹوار سنگ اسلام آباد پہنچی ہزاروں لوگوں نے ان کی انتیم بیاترہ میں شرکت کی لیکن ان کا تابوت لگ بھگ خالی تھا جنرل سیاہ کے شریر کا بہت کم حصہ اس ویمان درگھٹنا میں بچ پایا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی